موسیقی 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 لیکن مجھے یاد ہے کہ جو پہلا دراما میں نے آپ کو آپ کا پرٹیکلوری فالو کیا تھا کہ knowing its range of bar drama that was Malal جو کہ ہم ٹی وی پر رہا تھا اور اس کا ایسا ٹائم تھا کہ پاکستانی دراماز it had been a while کہ میں نے پاکستان دراماز فالو کیوں لیکن جب وہ میں نے Malal دیکھا تو I still remember I had a Facebook status جس کے اندر میں نے دکھا تھا کہ پاکستانی دراماز have still got it کیونکہ بہت اچھا دراما تھا وہ تو اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ دام بھی آپ کا ہی تھا because دام تو ایک اترنل لف ہے تو خیر Thank you, thank you, thank you so much So I would So Ek second I would Let me just start So how did the journey start I've heard that you have your education background in journalism from abroad So So You were inclined towards directing Well My education Actually journalism It's been in TV video Production So Yeah, start Yeah, start So it's been so many years I don't remember Now It's been a few years I think it's been 25 years in this industry So Yeah, that's a typical answer It's been a shock And I was lucky Because my parents were in advertising At that time And they I think I accepted That I had advertised That I had advertised Actually At that time Advertising As a story Telling Or television Because At that time I'm talking Early 90s About the film Industry So It was at that level Unfortunately Where it was Almost So As new Directors Or someone The only option That was Television So And At that time Only Channel And Then NTM And Two So And I think Opportunities Were Private Productions But You Know You Know So 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 کرتے کرتے اب بڈے ہوگا نہیں نہیں اچھا یہ میرا اگلا سوال سے تھا اسی کی طرف آگا تھا آپ نے منچن کیا کہ نائنٹیز کے اندر جو بند ہو رہی تھی تو دراماز ہی بنانے تھے اچھا لیکن میں نے پرٹیکولرلی جب آپ کے کام کو دیکھا تو ایک چیز جو مجھے بہت کامن نظر آئی وہ تھا OSTs اور بیکگراؤن موسک اچھا لیکن بیکگراؤن موسک اچھا دیکھیں میں قرآنی ڈرامے بھی کھول کے دیکھ رہا ہوں آپ کے جو دیکھے ہیں میں نے اسپیشلی چھوٹی کہانیاں سمتھنگ لیکھ اس طرح کا کہانیاں جو سیریز تھی کہانیاں سیریز تھی کہانیاں کے نام سے ہاں کلکل اچھا اس کے میں نے چار پانچ اپیسوڈز دیکھے دین اوائل اچھا لیکن ایک کی جو کامن تھی وہاں پہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو بہت اچھے موسیق تھا حالانکہ میرا نہیں خیال اس ٹائم پہ کوئی انڈین بان وغیرہ ہوگا موسیق وغیرہ پہ کچھ بھی لیکن آپ نے سارا موسیق جو بہت اچھے جتنا میں نے دیکھا اس کے اندر وہ پاکستانی موسیق ہی انکورپریٹ ہوا تھا تو اس کے پیچھے یہ آپ کی اپنی سیلیکشن تھی کہ جو بہت اچھے سیلیکشن تھا اور یہ آپ نے بتایا کہ یہ کانا ہم بیگراؤن میں سٹ کریں گے یا کیا چکر سو بیگراؤن موسیق بسکلی ایک تو دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ جو موسیق پیچھے سین کے پیچھے چل رہی ہو اور ایک ہوتا ہے جو گانے آپ گرامے میں استعمال کر رہے ہو اور تیسرا ہوتا ہے OST جو گانا ہوتا ہے تو بیگراؤن موسیق تو آؤٹ میں نے شروع سے ہی کافی موسیق کمپوزر کے ساتھ کام کیا اور ہم نے مطلب آلماسٹ ہندر پرسن اریجنل ہی بیگراؤن موسیق ہوتا تھا اور میں جنرلی شروع سے ہی اس بیلیف سسٹم سے تعلق رکھتی ہوں کہ بیگراؤن موسیق کام سے کام ہونا چاہیے آج کل تو ڈرامے میں جیسے ہی سین شروع ہوتا ہے تو موسیق شروع ہوجاتی ہے اور ختم ہی نہیں ہوتی سو میرے لیے جب سے میں نے شروع کیا آئے نیو موسیق کو استعمال کرنا ایک بہت ہی امپورٹن چیز ہے ایک کہانی بتانے میں کہ آپ ہر جگہ ایک تو موسیق نہیں لگا سکتے ایک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں آنا چاہیے کہاں نہیں اور دوسرا اس وقت ایک اور بھی چیز تھی کہ ہمارے پاس زیادہ انفرچوٹی اس زمانے میں کوپی رائٹ ایشوز ڈسکس نہیں ہوتے تھے یہ ورلڈ ہے اب اگن جب انٹرنیٹ ایتا کامن نہیں تھا چینلز یہ جو چینلز وہ نہیں آئے تھے ہم جو باہر کی چیزیں دیکھتے تھے وہ VHS ٹیپ لکھ کے دیکھتے تھے it was another world سو باز دگا جیسے میں نے اگر ایک دو گانے لگائے بھی اور اب میں نہیں کر سکتی obviously because اور میں کروں گے بھی نہیں وہ کوپی رائٹ کی ایک انڈسٹینڈنگ نہیں تھی کہ آپ اگر گانا کسی اور کا لوگ ہیں تو وہ رویلٹیز ہوتی ہیں آپ کو پرمیشن لینی ہوتی ہیں but وہ again as I said 90s was something else آج کل اگر آج کل become obviously thank god کہ اب چیزیں سٹریم لائن ہو گئی ہیں پروفیشنل ہو گئی ہیں تو یہ یہ تھا اور بیگراؤنڈ میوسک کے حوالے سے اگر I hope میں نے آپ کا جواب آنسے کیا ہے صحیح پیرا جی جی آپ نے کافی الابوریٹ کر دی لیکن میرا ایک پوائنٹ جو ہے ابھی میں مجھے تھوڑا سا clear نہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا knowledge how did you get that knowledge I mean آپ نے گانے پہلے سے you must be into پاکستانی میوسک that's why that's why you were able to incorporate those songs into the dramas yes 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 I love I think مجھے گانوں کا ہے شوق مجھے کلاسکل پرانے پاکستانی whether it's کلاسکل singers غزال وہ سب پسند تھے بچپن سے even indian stuff indian پرانے 40s 50s 60s گانے تو وہ definitely knowledge تھا اسی وجہ سے استعمال ہوا شوق تھا کیونکہ کافی سٹرون امپیکٹ آتا ہے وہ سین کو بہت زیادہ انہانس کراو ہے جسرہ ایک مرینہ خان کا سین ہے جس اندر شیئیز ڈرائیو ڈرائیو ڈکار کہانیا کے اندر یہ ہے اور جس میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یاسر سے اس وقت جو ہے گاڑی کے اندر لیی گاڑی کے لیٹسٹ کام کے اوپر آتا آپ کے بڑی ہی فنی سیچویشن کہ میں لاؤنج میں بیٹھا ہوں اور ایک ٹی وی پر دراما چل رہا ٹھیک ہے ایک دم سے مجھے کانوں میں آواز آتی جل کے پائل کی نا تو میں فورا نا الیرٹ ہو جاتا میں دیکھ ٹی وی لگاتا تو اس اندر گاڑی میرا فوراں لنک جو فوراں دوراہ کے اوپر گاڑی ایک گاڑی کے اندر گانا ایک ٹیمپو کو لے گے سلنا سو ای میں دیز ای سو 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 پوچھا چاہرہ ملک دوس ای جوائس کہ اچھا گاڑی کے گاڑی جان کے ڈالا بکوز سونیا اس دوراہ میں تھی تو جان کے اپنا جوک اپنی درمیان رکھا بلکل definitely وہ ایک ایک ریندم جس میں سٹھن لائنج ایک ایک اپنی 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 امیزنگ پھر تھوڑی سی میں ایک اور بس آس بات اس اوستی سلیتے میں سلیتے ہنیا اسلام کے ساتھ میرا live session تھا last week so he told می کہ جو دام کا ost تھا that was original مطلب یہ نہیں تھا کہ you gave them the script اور اس کے پاد اس کے اوپر سادق سارا کام ہوا as in the lyrics were written based on the story well lyrics were written محمد احمد صاحب نے لکھے اور ہم نے ایک brief story بتائی تھی زیب اور ہنیا کو کہ دام کی کہانی رف یہ ہے دو دوستوں پہ ہے and احمد صاحب تو خود اس play میں تھے تو احمد کو کافی پتا تھا کہانی کا یہ بہت مزیدار ایک collaboration ہو گیا کیونکہ وہ میرا ایک favorite ost ہے دام کا اور احمد نے amazing lyrics لکھے زیب اور ہنیا نے incredible gana بنایا اور شراز اپل نے produced کیا اس کو دیفنی ایمیزن یہ میری لئے تو ایک نیا فیکت تھا کیونکہ جب وہ گانا آپ اپری تایمی رسین تا سونگ تو پورا ڈراما جانا آپ کو سمی اپری سمیری آف دراما تو وہ آو 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 انڈد اگر سنگ اس کے اندر سارا you used اچ ruined اور ایک 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 کاموں اگر ایک کرتے ê لیکن جس اپی سونیا ایک آ прошл بشین کیا آپ اپنی پرانی ٹیم ت эту کیا ریزن اس having میں بہت کام کیا ہے آپ دیکھو میرے سیریلز اس میں کافی ورائیٹی ہے جیسے ابھی جیسے دل کیا کرے میں فیروز کے ساتھ یمنا کے ساتھ نے کبھی کام نہیں کیا ہوا تھا ابھی میں نے ویب سیریز کمپلیٹ کیا ہے بلال ابباس مدیحہ امام ان کے ساتھ نہیں کیا تھا اس سے پہلے جیکسن ہائٹس میں اس میں بھی نئے نئے لوگ تھے ریپٹیشن تو ہوتی ہے بہت نہیں کہ میں کچھ ہی چند لوگ کے ساتھ چل رہی ہوں میں دو چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہیں ایک تو وہ کریکٹر کو فٹ کریں سب سے پہلی بات ہے اور نمبر ٹو کہ وہ جو میرے ڈیمانڈز ہوتے ہیں جو سمپل ہوتے ہیں اس کو فالو کر لیں اور وہ صرف یہ ہے کہ جو میں ہر انٹرویو میں کہہ چکے ہیں لوگ بہر بھی ہو گئے ہوں نے سنسن کے کہ ٹائم پہ آنا جلدی شوٹ شروع کرتی ہوں تو اگر کوئی صوبہ نہیں اٹھ سکتا وہ میرے ساتھ کام نہیں کر سکتا سمپل اس دائے اس میں سے کافی لوگ پارگ ہو جاتے ہیں کی کے ساتھ کی Holy یا جیکسن ہائٹس، ایک وہ خدا نے ایک میرکل ہی کر دیا کہ وہ بہت مزیکہ بن گیا وہ ایکسپیرینس بھی بہت اچھا تھا کیونکہ آپ کی بات صحیح ہے کہ بہت ایک پھیلی بھی کاس تھی اور نیو یورک میں شوٹ تھی اور پاکستان میں بھی شوٹ تھی اور ہمارے پاس یوشلی پاکستانی پروڈکشنز جو ہوتی ہیں باہر وہ ہوتی ہیں آپ حیران ہوگے کہ آٹھ سے نو لوگ ہوتے ہیں اس میں میں بھی شامل ہوں تو ہمارا بہت ایک چھوٹا سا ایک ٹیم ہوتی ہے پاکستان میں اگر آپ جاؤ گے دراما سیٹس پہ کافی لوگ ہوتے ہیں اٹھ لیس آپ بیس پچیس کو منمم ہوں گے ڈرائیورز، سپورٹ بوئیز، اینجی کرو اور میک اپ یہاں جب آپ امریکہ میں کرتے ہو بکوز یہاں آبیسی زرہ سا مہنگا ہوتا ہے پروڈکشن زرہ سا ہی کافی ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کا کرو شرنک ہو کے وہ سات اٹھ لوگ بن جاتے ہیں تو ایک ایسی ایک ٹیم بن جاتی ہے کہ سب لوگ ٹرپل کام کر رہے ہیں سو بعض دفعہ ایکٹرز جو ہیں آپ کو اکومڈیٹنگ ہونا پڑتا ہے آپ کو ٹریلرز نہیں ملیں گے آپ کو کوئی ایسی فائی سٹار ٹریٹمنٹ نہیں ملے گی آپ کو کمفٹبل ہوں گے پر آپ جو جن کو پروجیک کا شوق ہے اور کہانی کا شوق ہے وہی نیو یورک میں شوٹ کر سکتے ہیں اس بجٹ میں سو آئی ٹھنک نومان، عدیل، آمنہ، مرینہ، ادنان جعفر I mean ہائے ہرنڈ پسنٹ کوپرٹیو بہت مزہ ہے ایسی ٹیم کام کیا ان کو کوئی ایشی نہیں تھا کہ ٹرین لے کے جا رہے ہیں کہ گاڑیاں یاری ان کو پک کرنے you know things like that کبھی کبھی اپنے کپڑے خود اٹھانے پڑتے ہیں تو بالکل آپ رگڑ کے کام ہوتا ہے وہی ملال بھی ایسی تھا کہ سروت گلانی اور فیصل رحمان اپنی سوٹکیس کپڑوں کے نیو یورک کی سائیڈ ووکس میں گسیٹ رہے ہوتے تھے بعض دفع خود ہی اسطری کر رہے ہوتے تھے but at the end of the day ہمیں مزہ اتنا آیا because چھوٹی ٹیم but سارا ایمفاسس اور فوکس کام پہ تھا اور کوئی بکھر نہیں رہا تھا تو ہم کام کر کے گھر جاتے تھے اور اگین صبح میں ملتے تھے اسی کام کے لیے کام کرے کا آپ نے ذکر کیا کہ it had a different cast definitely نئے لوگ تھے اس کے اندر مجھے تھوڑا سا یہ دل کرے آپ کے پچھلے کام کے نسبت it's just my opinion I don't know دل کیا کرے somehow اکنا کمرشل element تھوڑا سا مجھے اس کے اندر لگا دل کیا کرے کے اندر as compared to your previous work is it یہ میں یہ میرے discussion آپ سے کر رہا ہوں مجھے ایسا لگا تو آپ کا کے خیال ہے کچھ آپ نے change کیا تھا اپنے پچھلے کام کی نسبت اس کے اندر ہندر پسند بات آپ کی ٹھیک ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کی ٹیلی ویژن کی جو policies ہیں اور جو working environment ہے وہ change ہو گیا so usually میرے I think Jackson Heights میرا last تھا دل کیا کرے سے پہلے یا میرا نام یوسیف میں سے ایک ہے تو یوشی میری فل کنٹرول ہوتی ہے ایڈٹ پہ ہندر پسند کافی ڈرامی میں نے خود بھی ایڈٹ کیے جیسے دام ہو گیا ملال ہو گیا میں خود ایڈٹ کرتی تھی یہاں پہ اور پاکیز پاکستان پہستی تھی وہ میں نے چھوڑا بہت ایسی پر ویڈٹن بیری کلوسی آج کل کیا ہوا ہے کہ ایک production اور چینل کی ریکوائیمنٹس چینج ہو گئی ہیں کہ فر ایسیمپل آپ نوٹ کیا ہوگا کہ ہر سین اور دل کیا کرے میں میوسک ہے تو وہ میرا نہیں تھا دسیجن نمبر وان نمبر ٹو وہ ٹوئنٹی سکھ اپیسوڈز تھے اس کو تھرٹی بنا دیا وہ نہیں میرا ڈسیجن تھا تو میں نے تو ٹوئنٹی سکھ ہی شوٹ کیا تھے آم کچھ ایسی چیزیں جو اب چینلز اور پڈکشن کمپنی سوچتی ہیں کہ یہ کمیرشل بنا کے بہتر ہو جائیں گی میرے ساب سے وہ میرا سٹائل ہوگی سو ایسیجن یہ فرق تھا کیونکہ اب وہ کٹرول ڈریکٹر کا سو اس وجہ سے اب آگے کوئی بھی میں سیویل کروں گی اندس میرا اس پہ ہندرد پرسینٹ وہ نہ ہو تو وہ میں نہیں کروں گی ایک بہت سیل ایوان ایوان سو ایوان ایوان ہم سیل ایسی سو ایسی سو ایوان ایوان بیگ ایوان کیا نہیںắtی کیونکہ کہ وہ اتنا زیادہ دراموں میں ویسے ہی زیادہ نظر نہیں آتے تو his inclusion was pretty perfect کہ وہ بہت زیادہ رول کے لئے پرفیکٹ لگتے speaking about Firoz Firoz obviously he's a superstar اور کافی زیادہ عوام جانتی ہے تو from that perspective I was curious کہ Zain کو آپ میں کس طرح کاس کیا alright and I want you to know کہ کبھی remake کا خیال ہے آپ کو بنانے کا I mean you have such cult, hits, dramas کبھی سوچا کہ چھے رہے یہ drama اس درامے کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کروں to make you know میں نے سوچا I think the only thing جو میں remake کر سکتی ہوں وہ ہے وہ درامے جن پہ میرا رائٹ ہے رائٹس ہیں because usually as freelancer آپ جو پڈکشن کامپنیز کی کارتے ہو تو وہ پھر درامے کی رائٹس چینل پہ چلے جاتے ہیں so unless وہ ریکویسٹ کریں آپ نہیں کر سکتے but میرے پاہ میں خود نائنٹیز میں بہت سارے تیری فلیمز اور ایک منی سیریز کی تھی اور وہ آئے پروڈوست so اس میں ایسے بہت سی کہانیاں جو obviously جو نیکس جنگریشن ہے اس نے نہیں لیکھی بھی and I feel ان کو ریمک اور میں ایک پروجیکت ہے جو میں نے انسپائر ہوکے from a couple of تیری فلیمز جو میں نے نائنٹیز میں کی تھی اس کے ساتھ ایک میں نے ٹی وی سیریز دیولپ کی ہے سیٹ in the US ابھی وہ پچھ ہو رہی ہے ابھی ابھی ہوئی رہی ہے accept ہوگی گریٹ نہیں ہوئی تو کوشش جاری رہے گی we are looking forward تو اور سیگ اور اچھا ابھی ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پرانے ڈرام نواز ہیں اگلی جنریشن تک نہیں پہنچے which is very میرے خیال سے which is very legit کیونکہ میرے خیال سے تو آپ ان کو ویسے بھی چڑھا دیں گی تو پھر بھی لوگ جو ہے نا دیکھ لیں گے کہ اس سامانے میں تھوڑی یوٹیوب تھوڑی ہوتا تھا کہ اچھا you are just browsing اور اسی کچھ دیکھ رہو تو ابھی بھی still a lot of work of your work مطلب میں خود اپنی بات پروں تو میں نے خود بھی سارا نہیں دیکھا وہ اتنا کچھ پڑا ہے وہاں پر تو دیفرینٹلی باقی بھی اس سے مستطید ہو سکتے تو یہ جو ابھی آگے ہمارا آگیا نیٹفلکس آگیا یا ایمیزون ٹرائم ٹائپ آگے تو ادھر اس کی طرف جانے کا کیا پلان ہے آپ کا اپنے کام کو جو پرانا کام ہے اس کو لے کے جانے کا وہاں پہ ان پرارٹرون کی طرف دیکھیں ایمیزون میں ایک وہ ہے فیچر جہاں آپ اپنا پرانا کام اپلوڈ کر سکتے بات انفورچنلی وہ صرف یوکی ایو ایسے میں دیکھا جا سکتا ہے نیتفلکس کا یہ کہ دیکھیں نیتفلکس سب کچھ کام امی اتنا مٹیریل ہے دنیا میں اتنے کانٹریز پڈیوز کر رہی ہیں سو نیتفلکس کے لیے ایٹیس چیلنجنگ ایٹس ناوڈ ایزی آپ میں نے پروجیکس ڈیویلپ پیئے ویڈ کافی پروسیس ہوتا ہے یہاں پہ نیت اور دیفرنس یہ ہے ایک نیتفلکس اریجنل ہوتا ہے جو نیتفلکس خود فائنانس کرتا ہے دوسرا ہی ہوتا ہے کہ نیتفلکس لائسنس مطلب وہ خرید کے جو چیز رن ہو چکی ہے اس کو اپنے پلاتفارم پر لگاتا ہے سو ہمارے جیسے ڈرامے لگے ہوئے ہیں ہمارے کچھ ہیں خانی ہو گیا یا زندگی گزار ہے یہ سب نیتفلکس پہ ہیں اور وہ as secondary obviously ان کو بیچا ہے نیتفلکس کو to run it I think پوری دنیا اس امید میں کہ ہم کسی طرح web اور streaming platform پہ آر جائیں رائے بکوز ریالٹی is چینج ہو رہی ہے ٹی وی کافی کام ہو گیا ایون in the US زیادہ فوکس آپ کا ایوری دی کبھی ڈزنی آرہ کبھی ایج بیو میکس آگیا ایپل آگیا تو کامپٹیشن وہاں بہت ہے اور کانٹنٹ کا ڈزائر بہت ہے I think ہمارے یہ ہیشو یہ ہوگا ضرور کہ ابھی نیتفلکس پاکستان کو اتنا سیریس نہیں لے رہا بکوز ہمارے ہاں اتنے سبسکرائیبر نہیں نیتفلکس کے کام ہے انڈیا میں زیادہ ہیں انڈیا بہت بڑا ملک ہے پاکستان is a viable market تو وہ زیادہ زیادہ انٹرس لینا شروع کرے گا اگر اس ریجن کا نیتفلکس ہے انڈیا ہے انڈیا اگر انڈیو 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 اچھا تو اب آپ نے کہ کہ آپ لسنگ تو موسیقی ابھی ام شور کہ نیا موسیقی بہت زیادہ بن رہا ہے پاکستان میں سبیشتی پاس 4 to 5 years اور پھر بیٹل آف بیٹل آف بیٹل آف بیٹل آف بیٹل آف بیٹل آئیے ہیں ٹھیک ہے تو اینی ریسینت بیٹل آف بیٹل آف کسی کو سن رہی ہیں آپ کسی کو سننا اپنے نئے بیٹل آف موسیقی بیٹل آف بیٹل آف ابھی تو میں نے ریسنٹل آف کیا ہنیا پر گانے پر آئی ریس آئی ریس بہت ہی زبردست بہت ہی زبردست جب بھی آتا ہے اس نیس کافے بیسمنٹ ہو گیا میں فالوو تو کرتی ہوں بہت سے اور وقی ہی ایسا مجھے آخرود کھانے چاہیئے کیونکہ کچھ یاد نہیں آرہا نہیں نہیں مجھے پتا ہے کہ جب وہ ضرورت پڑے گی ان گانوں کی تو ہم دیکھ لیں گے آپ کے کسی نا کسی کام میں تو ابھی ایک ریسنٹ there's a band music of e-sharp they did a little experiment انہوں نے جو ہے first ایک تو نام بڑا مشہل ہے first pakistani album film انہوں نے بنای ہے مطلب کہ انہوں نے it's a 38 minutes album ٹھیک ہے لیکن اس کو انہوں نے sort of ایک ایک کہانی کی شکل دی ہے it's sort of a one shot thing so جب وہ چل جب وہ آئی نا تو مجھے بہت زیادہ اس کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگا میں نے کہا کہ کوئی ایسا ڈیریکٹر جو کہ ایک میوزیکل پہ کام کر سکے تو میرا دمال آپ کی طرف گیا میں نے کہا رہا اگر یہ سوال ہوا تو میں کوچھوں گا کہ ever thought کہ کہ میوزیکل پہ کچھ کبھی خیال کہ میوزیکل کچھ کرنا ہے بالکل بالکل I think I'm open to any idea کہ you know میوزیکل کبھی کیا نہیں ہے I think it'll be very challenging I think میں سنوں گی اب آپ نے بولا ہے تو میں اس انٹرویو کے بعد گوگل کرتیوں اس کو بالکل میوزیکل پہ شاہرپ ہے T-Sharp نامل بینڈ کا چھوٹی کشنیوں کے نامتے ہیں anyways اور اچھا ایک اور کسی انسان کی زندگی کے اوپر بیوگر بیوگر تو اس کے اوپر مطلب کبھی آپ کا شوق ہے کہ کچھ کسی پہ کام کیا جائے گا Yeah of course مجھے مطلب کہانی ہوتی ہے ایسی وہ ہر کہانیاں تو اتنی دنیا میں پھر رہی ہیں So وہ ہوتا ہے کہ کونسی اس موقع پہ سٹرائک کرے گی کہ مجھے اس پہ کرنا ہے اور کیا وہ اپرچونٹی ہوگی میرے پاس کہ میں یہ کہانی بتا سکوں کیونکہ کہانیاں بہت ہیں لیکن آپ کو ایک اس کے آگے آئیڈیا کے بعد آپ کو پورا ایک پلان کرنا پڑتا ہے آپ کو پچ بنانی ہوتی ہے پھر آپ کو دیکھنا ہوتا کون اس کو پسند کرے گا اس کو بیچنا ہوتا ہے آئیڈیا کے بعد پھر وہ ایک سچا پروسسس آئیڈیا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے اور میں پرسوں بنانوں کچھ آئیڈیا نہیں ہے ایوان اتنے سالوں بعد اب مجھے بھی اب ایک سال سے زیادہ ہوگیا شوٹ کیے ہوئے کچھ بھی سو ٹائم لگتا ہے بھت میں خود پرسنلی بھی اوپن تو ایوپنی موسیقل ثریلر بیوگرمی کچھ بھی اس لانگ اس کے کہ وہ کہانی مجھے افیکٹ کرے تو اب یہ کہ میں نے پوچھنا تھا آپ سے کہ ریسنٹ کوئی ایسا ایکٹر اور ایکٹریس جس کے ساتھ آپ کام کرنا چاہے کہ آپ کو اگلے پوجیٹ میں میں سپوک اس کے ساتھ کام کرنا چاہوں گی کافی ہے I think سبا کمر I have never worked with a very talented great actress I would love میں اس کے ساتھ کروں اور فواد خان would be good اس کے ساتھ بھی نہیں کیا ایسا 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 ایک دو پروجیکس میں شروع میں آنا تھا جو میں سیریل ہا کر رہی تھی نیو یورک میں بات وہ زمانے میں ویزا ایسیو ہوگئے تو فواد نہیں آسکا بات اور بھی ہیں نئے کافی اچھے اچھے آرہے سب سے پہلے سبھا اس کے ساتھ میں نے کیا ہی نہیں ایک اور مجھے سبھا کا آپ نے رام لیا تو مجھے اما در فانی میرے ذہن میں مجھے بہت زیادہ مہرین جب باہر ٹائٹ لگتے ہیں مجھے سبھا 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 میں نے تھوڑا سبھا دیکھے تھی سیریل لاسٹ سبھا بلال کو ہم نے ایک offer کی تھی ایک guest appearance کی my web series but unfortunately وہ آنی سکا اس میں بلال کو آپ کی اما کو میرا project تھی web series کا but وہ آنی سکا but yes I would love to work میں اتنا اس کا نہیں دیکھا اس میں دیکھا اس پر interesting face میرا حسنا سوال آپ If baby project ملگ آپ اپنے بات سارے project سے زیادہ پساند ہو میرا بہت ہے میرا I think ہر ڈیک 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 ایک ڈیک شروع میں I think میرے جو ٹیلی فرم ز تھی میرے بہت قریبے میں ایک فرار ہو گیا پتری گھر اب تم جا سکتے ہو وہ ایک زمانہ اور تھا نائنٹیز میں پھر 2000 میں رامچن پاکستانی اس کا experience was amazing اس زمانے میں اس ٹائم پہ film کرنا اور جب وہ بھی کمیشل فلم نہیں تھی پلس سارے جو میرے سیریلز کہانیاں was very close to my heart کہانیاں بہت ہی مزے کا concept تھا اور بس اور آج کر میں jackson heights پتہ نہیں ہے کچھ ہے کچھ بہت مجھے بری لگتے ہیں کچھ بہت اچھے لگتے ہیں کچھ برا کونسا لگتے ہیں وہ نہیں بولو آج کر وہ آج کر میں اچھے طرح پتے ہیں برے ایک کافی list ہے obviously ہم ہر چیز تو نہیں اچھی ہو سکتی کچھ اچھی ہے کچھ بری ہے کچھ ایوئی ہے جلے میرین بہت شکریہ آپ نے it's an honor for me honestly کہ آپ نے میرے time دیا so it means a lot thank you so much and seriously looking forward to see more of your work اب جل دست جل دا جے تو it would be great باقی best of luck for your future endeavors so inshallah see you soon inshallah thank you so much thank you for the opportunity thank you رو دا حقیس باقی